بسم اللہ الرحمن الرحیم ورک پلیس یعنی جہاں آپ کام کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں جوب کر رہے ہیں اس کے لیے وہ کونسی صلاحیتیں ہیں جنہیں ہم سوفٹ سکیلز کہتے ہیں ان کا برائے راست تعلق ٹیکنیکل کمپیٹنس سے نہیں ہے اور نہیں آپ کی تعلیمی ڈگری اور سٹیفکٹ سے ہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ پاتچت کرنے اور معاملات کو ڈسکس کرنے کے سسلے میں جن خاموش صلاحیتوں کا تعلق ہے جن کو ہم سوفٹ سکیلز کہتے ہیں اور جو ورک پلیس پہ بہت ضروری ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور آج کا ہمارا موضوع ہے پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ یعنی مضبط انداز فکر اس پر ہم بچپن سے مثال سنتے آیا رہے ہیں کہ گلاس جو ہے اگر آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے تو اسے یہ نہ کہیں کہ آدھا خالی ہے بلکہ یہ سوچیں کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے اسی انداز سے اگر آپ کی گڑی میں پونے 11 بجے ہیں تو آپ اسے پونے 11 نہ کہیں 1045 کے ہیں یہ الفاظ اور یہ معورے اور یہ جملے ہمیں پرسویٹ کرتے ہیں کہ ہم چیزوں اور معاملات کے مضبط اور خوش نما پہلو کی طرف توجہ دیں تاکہ ہماری زندگی کے اندر توانائی آئے ہم ورک پلیس کے حوالے سے آج پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کریں گے میرا نام بشی جمعہ ہے میں فیلو چارڈرڈ ایک آنٹرنٹ ہوں اندرسٹویٹ آف چارڈرڈ ایک آنٹرنٹس آف پاکستان کا اور دنیا کی چار بڑی فرم میں سے ایک بڑی فرم کا آفیس منیجنگ پارٹنر رہا ہوں ایک ملک افغانستان کا میری خواہش ہے کہ میرے ایک تیسیس سالہ تجربے کی بنیاد پر بلکہ انیس سو چوہتر سے لے کر اب تک ہم گرے ہیں تو چھتیس سالہ تجربے کی بنیاد پر جو چیزیں زندگی سے سیکھنے کو ملی ہیں اس کو عمر کے حصے میں آ کر ہم آپ کے سامنے ایک تھالی میں پیش کر دیں ہم نے یہ جو طریقہ اکار اختیار کیا ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے آپ کو پیش کرنے کا تاکہ آپ ان پریزنٹیشنز کو اپنی آرگنیزیشن میں خود بھی رنگ کر سکیں اور آپ ہمارے لیکچرز اور ہماری پریزنٹیشنز کی بنیاد پر اپنی آرگنیزیشن میں اسے رول فوروڈ کر سکیں لہذا یہ طریقہ کار کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ہیومن ریسورس ڈیولوپمنٹ میں اپنا کچھ کنٹریبیشن کر سکیں مضبط انداز فکر میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر احساس تشکر ہو شکر کا احساس ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عربوں انسانوں سے بہتر بنایا ہے اتنی نعمتوں سے نوازہ ہے جن کا ہم حساب نہیں کر سکتے کاؤنٹ ڈبلے سنگ آپ یقین جانیے ہم حساب نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی نعمتوں کا ہمیں دی ہیں لہذا ہمارے اندر احساس تشکر ہونا چاہیے دیکھئے صبح شام ہم کام کرتے رہتے ہیں اور ہمارے کاموں کے دوران ہمیں چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ملتی رہتی ہیں کوئی کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے کوئی چیز پوری ہو جاتی ہے کوئی اچھی خبر مل جاتی ہے کوئی ڈیل پکی ہو جاتی ہے کوئی جاب مل جاتی ہے کوئی پروموشن ہو جاتی ہے کوئی آپ کی تعریف کر دیتا ہے یہ آپ کی کامیابیاں ہیں ان کامیابیاں پر شکر ادا کریں لَئِن شُکَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ کہ تم شکر ادا کرو تمہیں زیادہ ملے گا اور اگر تم نے کفرانِ نعمت کی تو پھر عذابِ شدید کہ تم ملوث ہو جاؤ گے پھر تصوف میں کہتے ہیں کہ نعمت ایک جنگلی جانور ہے نعمت ایک جنگلی جانور ہے اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کر رکھو جنگلی جانور بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے نعمتیں فرار ہو جاتی ہیں اگر آپ نے ان نعمتوں کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر نہیں رکھا اور لوہے کی زنجیریں کیا ہیں شکر ہیں اللہ کا ہر وقت شکر کرتے رہے ہیں مشکلات آتی ہیں لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے اِنَّمَا لُسْرِ يُسْرَا اِنَّمَا لُسْرِ يُسْرَا کی بات ہے کہ کسی بل میں اگر کوئی مشکل داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی داخل ہوتی ہے بلکہ مشکل سکے کا ایک روک ہے اس کے پیچھے دوسرا روک جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی مشکلات کو ممکنات بنانے کی کوشش کریں ناکامیوں اور اندھیروں سے مت گھبرائیں ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں ہم نے دنیا کے عظیم انسانوں کو جھوپنوں سے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں اگر آپ دیرہ غربت میں رہتے ہیں اور غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو یاد رکھئے کہ وقت ہوا اور روشنی سب کو برابر ملی ہوئی ہے آپ اس روشنی سے توانائی حاصل کیجئے اس پانی کو پینے کی کوشش کیجئے اور ان میدانوں میں نکل جائیے کامیابی آپ کی منتظر ہے اس مصبت انداز فکر میں جو فیزیکل کنٹریبویشن ہے وہ آپ کی اچھی صحت اور آپ کے انرجی لیول کا ہے اور اس کے لیے اچھی نیند ہونا ضروری ہے نیند ہر ایک کے لیے ریکوائرڈ الگ الگ ہیں لیکن نیند کی اپنے بھی سٹنڈرڈ ہیں اور نیند اچھی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری مشورے اور ٹوٹ کے آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو استعمال کیجئے لیکن اپنی نیند پر توجہ دینے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی نیند اچھی ہو پرسکون ہو تاکہ آپ کو دن کے اندر تبانہ ہی حاصل ہو اور آپ کا دن انرجیٹک ہو جو آپ کے معاشرے لیے بنائے گیا ہے رات آپ کے آرام کے لیے بنائے گئی ہے کسی سے مسکراہت کے ساتھ بات کرنا ایک صدقہ ہے آپ کے چہرے پر اگر مسکراہت رہے گی تو آپ ایک پسنددہ شخصیت رہیں گے اپنی شخصیت کو پسنددہ بنانے کے لیے اپنے چہرے پر اسمائل یعنی مسکراہت کو تاری رکھئے بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا صدقہ ہے معاشرے کے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے انتوزیازم پیدا ہوتا ہے آپ کی مسکراہت بہت سارے مسائل کو بھی حل کر دیتی ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق حدیث کے مطابق ایک صدقہ ہے اس صدقے کو آپ استعمال کیجئے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آپ انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہمیں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ شکایت مت کیا کریں شکایت شکست ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ سے آپ کے گفتگو سے آپ کے معاملات سے شکایت نہ جھلگتی ہو نہ ٹپکتی ہو ہم سب جیت گئے مفاہمت اور مسالحت کا معاملہ رکھیں یہ ہارنے اور جیتنے کا معاملہ نہیں ہے یہ مسابقت کا معاملہ ہے آگے بڑھنے کا معاملہ ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں مفاہمت کے کاموں میں مساہلیت کے کاموں میں آگے بڑھیں انسانوں کی بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں تو آپ آگے بڑھیں گے سب لوگ ترقی کریں گے تو ہم سب جیت گئے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسوط کو رینسٹال کرتے وقت جو چادر والا معاملہ کیا تھا اس میں سب لوگ خوش ہو گئے یہ ایک بہت بڑی فراست تھی اور بہت بڑی اللہ کی دین تھی سب لوگ خوش ہو گئے آپ اپنے رویوں سے کوشش کیجئے کہ ہم سب جیت جائیں ہم سب خوش ہو جائیں کل انسان و معادن انسان سونے اور چاندی کی کانیں ہیں ان کانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کیجئے انہیں ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کیجئے آپ کو ہیرے اور جوائرات ملیں گے یہ دنیا کے انسانوں کو آپ تلاش کرنے کی کوشش کیجئے آپ کو آج ایک غریب نظر آتا ہے لیکن وہ تو سونے اور چاندی کی کان ہے یا ہیرہ ہے اسے صاف کر کے آپ ایکسٹریکٹ کریں ان کو چمکانے کی کوشش کریں ان شیشوں کو ستاروں کی چمک دینے کی کوشش کریں دیکھیں تصویر میں ایک بچہ کسی پر ٹرسٹ کر رہا ہے ہمیں بھی ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے اور ہمیں لوگوں پر ان کے ریزرٹس کے مطابق ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے آپ ٹرسٹ بھی کیجئے اور ریزرٹس کے مطابق ایویلیویٹ بھی کیجئے آپ کام کو فوکس بھی کیجئے اور کام کو لطف اندوز بھی بنانے کی کوشش کیجئے تو پھر آپ کو کام میں مزا بھی آئے گا اور آپ کی پروڈکٹیویٹی بھی بڑھے گی ہم ان تمام تصاویر اور تمام مواد کا شکر گزار ہیں جو ہمیں انٹرنیٹ سے ملا ہے اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری یہ پریزنٹیشن سنی اور آپ کوشش کیجئے کہ اپنے دوستوں کے درمیان اس کو ڈسکس کریں اور آپ خود بھی ٹریننگ دیں مما علینا اللہ البلاخ